اچھا تو بچھو یہ کلاس جو ہے ہماری this is exam type questions of the topic logarithm ہم نے previous class کے اندر logarithm کی properties discuss کر لیں تھی آج ہم discuss کریں گے کہ کتنی type کے questions ہیں جو ہمارے پاس exam میں آتے ہیں جس میں سب سے بہری type ہے پٹا جس کی پہچان دیکھیں اس میں ہم دو طریقے سے دیکھیں گے number one کہ ہم اس کو identify کریں گے کیسے کریں گے کونسی type ہے اور دوسرا پھر type identify کرنے کے بعد اس کا method کیا ہے ٹھیک ہے so اس کی identification کیا ہے بھائی اس کی identification سیمپل سی ہے ہمیں پہلی اس کی identification ہے کہ we have one term on each side ٹھیک ہے دونوں طرف ہمارے پاس صرف ایک term ہوگی اور دوسری چیز اس میں کہ no log on either side کسی بھی site پر log موجود نہیں ہوگا تو اس type کے ہمارے پاس exam questions کیسے ہوتے ہیں کچھ questions یہ ہے کہ آپ properties بتاتے ہوئے بھی میں نے آپ کو بتایا تھے کہ کیسے solve کرنے ہوتے ہیں اچھا پہلے تو میں آپ کو اس type کے questions دکھا دیتا ہوں تو فے پی رہ hizo آپنٹز کے لےesi developmental کو пکتا ہے 9 طرف افت کسیd کرنے ہوتے سے ки جانتے ہیں اس کا ڈالے پاہ کرنے ہوتے 2x ک怎么 ٹھیک ہے وچے ڈالے پاہ کرنے ہوتے 3z ڈالے پاہ کرنے ہوتے 3z to the power 2x plus 1 equals to 4 so 3 طریقے کے questions دیکھیں آپ نے دونوں درب آپ کو single term نظر آ رہی ہے اور کوئی log نظر نہیں آ رہا but their solution is not possible without using logarithm اس کے بارے میں بھی میں آپ سے پہلے بات کر رہا ہوں کہ اس میں انڈائس کی کوئی بھی logic آپ استعمال کر کے اس کو solve نہیں کر سکتے so ایسے questions کے اندر what is the method how we solve them so the method to solve these equations is simple and the method is to introduce log and we have two types of logs آپ کو پاتے ہیں کون کونسی types ہیں تو دونوں طرف log کو introduce کر آئیں گے آپ کو پاتے ہیں کوئی بھی operation اگر ہم implement کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف نہیں کرتے ہیں ایکویشن کے دونوں طرف کرنا ہوتا ہے تو اگر ہم دونوں طرف یا تو lg lg میں نے بتایا تھا lg اگر ہم لکھ رہے ہیں تو یہ log to the base 10 ہے اور اگر ln لکھ رہے ہیں تو یہ log to the base exponent function یعنی e ہے so اگر میں اس کو solve کر رہا ہوں تو method کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے log دونوں طرف لگانا ہے so اس میں lg اگر لگا دیا جائے تو ہمیں آسان ہوگا solve کرنا simply ہم نے lg جو ہے وہ apply کیا کیا ہوگا یہاں پر property apply ہوگی x جو ہے وہ base میں آ جائے گا اور یہ کیا بن جائے گا 3 and now we have log 15 now we have to find out the value of x so log 3 ہم دوسی در بھی دیں گے so x equals to log 15 over log 3 so اب اس کو calculator میں values ڈال کے solve کر لیں گے تو ہمارے پاس answer آجائے گا 2.47 so this is it ایک method میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا باقیوں پہ بھی ہم اسی method کو implement کرتے ہیں لیکن اب یہ جیسے next question ہے اس کے اندر ہم lg use کریں ln اب اگر ہمارے پاس exponent function involve ہے تو آپ کو ln جو وہ use کرنے میں زیادہ benefit ملے گا because اس کے بارے میں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہم نے property پڑھی تھی کہ اگر سب سے والے ہم نے ln دونوں طرف introduce کرا دیا اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ next step کیا ہوگا 2x ln e بن گیا اور ln 12 بن گیا یہ property آپ کو پتا ہے کہ power والی ہے پاور ہو اور ln لگا دیں تو جو بھی power ہوتی وہ نیچے آ جاتی ہے now اس کے بعد next step بھی ہوگا یہ کیا فائدہ ہوگا یہ پہ ln لگانے کا وہ بات بھی آپ بتا چکا ہوں کہ اگر log a base ہو اور وہ ہی اس کے argument میں لکھاؤ تو اس کا answer کیا آتا ہے 1 تو چونکہ ہم نے دیکھو ln لکھا ہے n کا مطلب کیا log کی یہاں پر base بھی exponent ہے اور یہاں پر e آرہ ہے تو ln e equal to 1 سو ہمارے پاس جائے وہ 2 x اور یہاں پر ہو جائے گا 1 equal to ln 12 ٹھیک ہے so next step کیا ہوگا اس میں بس 2 ہم ادھر بھیج دیں گے so x equal to ln 12 calculator سے نکال and divide by 2 کریں ہمارے پاس answer آجائے گا and the answer is 1. 2 4 2 similarly لی اب یہ تیسرا question ہے ہمارے پاس اس میں کس طریقے سے solve ہوگا یہ اس کے اندر بھی ہمیں log apply کرنا ہے یہاں پر ln لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لگا دیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا lg 3 2x plus 1 is the power so power again اس میں نیجھو در آئے گی تو 3x sorry 2x plus 1 and then we have log 3 equals to log یہاں log لگانا بھول گیا so log 4 آپ گیا ہوگا یہ اس سے ملٹیپلا ہو رہا ہے در بھیج دیں گے تو 2x plus 1 equals to log 4 upon log 3 اچھا تھوڑا سے changes ہو گئے یہاں پہ log والا نہیں لکھنا ہے اگر آپ نے lg لکھا ہے lg ہی لکھیں گے سب طرف lg calculator سے solve کریں lg 4 upon lg 3 اور یہاں سے less 1 ادھر بھیج دیں گے تو minus 1 ہو جائے گا lg 4 upon lg 3 minus 1 اب ہم اچھا اس میں کوشش یہ کریے کہ calculator کا use بالکل end میں کریں جتنا زیادہ ممکن ہے x value نکال لیں 2 multiply ہو رہا ہے ادھر بھیجیں گے جا کے divide ہو جائے گا so equation کو form میں بنانا چاہو تو اس طرح ہو جائے گا and lg power 4 upon lg 3 minus 1 so اب آپ اس سمجھ میں آئی ہے دیکھیں اس میں چیز سمجھ نکی تھی کہ identify कیسے کرنا اور method identification آپ کو بتا دی کہ one term on each side log کسی بھی طرف نہیں ہے اور دوسری چیز method so اس میں کیا ہم نے introduce کر آنا the log log lg bho سکتا ln bho سکتا ln صورت میں لگائیں جب آپ کے پاس exponent یعنی e موجود ہے ٹھیک exponent function exponential function موجود ہے تو پھر آپ use کیجئے گا now moving on to type 2 the type 2 that we have as again 2 things that we are going to see in each of the type now type 2 number 1 میں نے کہا آپ میں دو چیز ہیں میں دیکھ نہیں ہے identification کیا ہے اور دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم کیا implement کرتے ہیں so اس کی identification بیٹا again اس میں پہلی چیز one term on each side ہوتی ہے ٹھیک ہے but اس میں changes گیا ہیں اس کے اندر changes یہ ہیں کہ it has log on any one side کسی بھی ایک side پر آپ کو log نظر آئے گا دونوں طرف نہیں ہوگا ایک طرف ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کا جو method ہے وہ آپ کو میں نے property بتائی دی کہ log form اگر ہو تو log form سے indices form کیسے بنتی ہے اور پاس ہے solution آگیمینٹ ہے ایک وستو کے بعد آجائے گا آپ نے کیا بنا دی آپ دیکھیں اس کو مشکل نہیں رہا ہے سکھو سکسٹین ایک سکسٹین ایک سکسٹین دوسری طرف بیج دیجئے سکسٹین مانس سی وچ سکسٹین ایلن کی بیس ہوتی ہے تو اگر میں اس کو اس فارم میں لکھنے کے بات سمپلیفائی کر لوں تو چلو سمپلیفیکیشن اور آسان ہو جائے گی اب یہ کیا بن رہا ہے ہمارے پاس جی اگر میں اس کو انڈیکس فارم میں چینج کروں تو ایٹو دی پاور موجود ہے اور اس طریقے سے باکس بنا جاتا ہے تو آپ اس میں وہ پاور ڈال دیتے ہیں تو آپ اس کو اسی طرح کریں گے اور پھر یہ بیجیں گے تو مینص 5 ہو جائے گا تو ایٹو دی پاور 2 مینص 5. So, x will be equal to by using calculator we will have the answer as 2.389. Now the next question that we have is Lg. لگ کانسا ہوتا ہے لگ کامتظ ہونا ہے لگ 70 一点 لگ x minus 3 equal to 3 so by making it we have 10 to the power 3 equal to x minus 3 and x minus 3 sorry minus 3 10 to the power 3 will be equal to 2000 minus 3 equals to x اور x equals to sorry minus 3 x will be equal to 1000 and 3 so type 2 سمجھ میں آگئی type 2 میں کیا کرنا ہے I hope آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی میں اس کو پھلال آگئی لے کے چلوں گا now the next type that we have is type number 3 and the two thing that are the identification of this type of equations are number 1 it has multiple terms ابھی تک ہم نے جتنی بھی types پڑھیں اس میں دونوں طرف single term تھی لیکن ایک پہلی type کے اندر دونوں طرف log نہیں تھا اور دوسری type میں دونوں میں سے ایک side پر log موجود تھا تو اب جو ہے multiple terms on each یا either side مطلب کسی بھی ایک side پر زیادہ ہو سکتی ہے اور دونوں طرف بھی ایک سے زیادہ terms ہو سکتی ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ log on both sides اب ہمارے پاس دونوں طرف log ہے اس سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک طرف log موجود تھا اور ایک equation تو ایسی تھی جس میں ایک طرف بھی log موجود نہیں تھا سو ایسی equation کو simplify کیسے کرتے ہیں اب اس میں آپ اس کا طریقے کار دیکھ لیں تو آپ پھر اس کے جیسے پہلے میں آپ کے equation دکھا دیتا ہوں اب اس کے اندر جیسے پہلا case ہے اس میں case کے حساب سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ solution ہوگا کیونکہ اگر ہمارے پاس اس میں دو type کی case ہیں number one ہمارے پاس کوئی ایسی term نہ ہو جس کے ساتھ log نہیں لگا جیسے ہمارے پاس ساری terms میں log موجود ہے پہلی تو condition یہ ہوتی ہے اب دیکھو دونوں طرف مطلب ایک طرف ایک سے زیادہ terms لگنے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی base understood لگنے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس یہ question ہے اور ایک question جو case number two ہو سکتا ہے اس میں ہمارے پاس سکتا ہے سکتا ہے وائے وائے ریپلیس کروں گا یہاں پہ سو میرے پاس equation بن گئی y minus one upon y equal to one اب اس کی simplification کیسے ہوگی بہت simple ہے آپ کے پاس lcm y آجائے گا y آجائے y square minus one equal to one now y ادھر بھیج دی تو y square equal to one equal to y so اب مزید simplify کر لیں تو یہ quadratic equation بن جاتی ہے and آپ کو پتا ہے کہ quadratic equation کو ہم کیسے simplify کرتے ہیں ہم اس میں quadratic formula بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر جو middle term breaking factorization استعمال ہو رہی ہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اب اگر اس پہ میں quadratic apply کر ہوں تو ہمارے پاس ایک ہی value اس میں کیا ہے one b کی value ہے minus one اور c کی value بھی ہے minus one so quadratic formula آپ کو بتائے کہ y equal to minus b plus minus root b square minus 4 a c over 2 a g so minus b is minus 1 plus minus b کا square minus 1 ka square minus 4 a is 1 and c is minus 1 upon 2 times 1 so after simplification what do we get minus 1 sorry minus minus baa bhi tha the plus ho gya plus minus 1 minus minus plus ho jayega the plus 4 upon 2 so 1 plus minus root 5 upon 2 a chah ab is से हम n again सिर positive वाले को consider कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो हमें जब इसको simplify करके value निकालेंगे so let me calculate it क्योंकि negative वाला तो हमारे पास अगर मैं देखो इसमे आईदर और करते हम लेकिन अगर मैं इसमे से 1- root 5 यूज करूंगा न इसका answer मेरे पास negative आजाएगा सो मैं सिर्फ इसमे से वाइ वाइ बस 2 तो 1- इसमे इसमे पास इसमे क्या answer आ रहा है रूट 5 इसमे इट्स पॉइंट सिक्स वन इट्स अब मेरे पास यह वैलियो आगी आएगी हमारा सवाल यहां पर खतम नहीं हो जाता है क्योंकि हमने वाइ हमारे question में नहीं था यह तो हमने substitute किया 2 to the power x actually y था और 2 to the power x यह जो y की value आईए यह कि बराबर आईए 1. पॉइंट 618 के बराबर यहां पर अगर इसको simplify करना है तो मुझे यहां पर log apply करना पड़ेगा चुक्छे अगर मैं इसे देखू तो यह बिल्कुल type 1 की तरीके से solve होगा तो कि आप देखो दोनों तक single term है और इसके अंतर जो है वो log मौजूद थी तो type 1 में क्या करते थे आप इसमें log apply करते थे log 2 to the power x equals to log 1.618 अच्छा जी so x जो है वो base में आजाए मतलब सॉरी पावर है ना तो यह प्रॉपर्टी है एक्स log 2 इक्वास टू log 1.618 अब log 2 दूसी तरफ भेजने तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो log 1.618 अब ओन log 2 simplify करने इसको calculator से तो आपके पास answer आजाएगा अब class का time wind up होने वाला है बिटा सो मैं यहां पर अब बस आपको इसके अंदर final एक चीज़ बता दूँ जो आपकी help करेगी during this during we are using this method और वो यह है कि substitute जो हमने करना होता है उसमें कितनी किसम की variations होती है तो अगर मैं इसको substitution variations का नाम दूँ तो यह कितनी type का हो सकता है जैसे अगर हमारे पास इसमें 2 की power x आपने substitute किया a के लिए या कोई भी है जैसे मैंने y consider कर लिए ठीक है था तो मेरे पास यहां पर क्या होगा अगर मेरे पास 2 की power minus x है जैसे मैंने आपको बताया है कि यह 1 upon 2 की power x के equivalent होगा तो इसका मतलब यह किसके बराबर आ गया 1 upon y के बराबर आ गया इसी तरह अगर 2 की power x ब्लस 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह 2 की power x multiply होगा 2 की power 2 से because when bases are same तो वो multiply होगा तो क्या होता है power that हो जाती है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे और फिर 2 की power x की जगा replace हो जाएगा y और 2 की power 2 का मतलब हो गया 4 तो इसका मतलब यह 4 y इसका answer होगा जब हम इसे replace करेंगे तो 4 y से replace करेंगे similarly 2 to the power x minus 2 लिखा है तो यह भी इसी तरह होगा बस इसमें क्या होगा कि 2 की power x divide हो रहा होगा 2 की power 2 से क्योंकि जब division होता है तब ही हमारे पास जो है वो powers minus होती है अब यह 2 की power x तो हमारे पास y है 2 का square क्या होदा है 4 तो यह y upon 4 से replace होगा और इसके इलावा इसमें एक और सब्सक्राइशन यह हो सकती है कि जैसे 2 की power 3 x लिखा हो है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि 2 की power x के बाहर power 3 है हम इसे इस तरह consider कर लेंगे जब power के बाहर power और रैकेट के बार लिखेगी तो भी वो होती है तो हम इसमें फिर क्या करेंगे टू की power x की जगा वाई लिख देंगे और वाई की power 3 बन जाएगा यह तो इसी तरह हमारे पास फिफ्ट वैरियेशन इसके अंदर है तू की बावर अगर 2 x माइनस वाई लिखावा है माइनस वन का मतलब है कि तू जो है वो डिवीजन में भी है यानि तू की पावर वन डिवाइड हो रही है तो इसको हम आप इस तरह करेंगे कि यह बन जाएगा तू एक सी जगा पर वाई इसक्वाईर अपान टू अब एक और वैरिएशन आपको दिखा दो और वस हम इसके बाद वाइन अप करेंगे कि यह है टू की पावर धरी एकस प्लेस चू इसका मतलब गया होगा कि टू की पावर एकस की के बाहर पावर धरी है यह इतना इससा सॉल को एक प्लेस्टू का मतलब गया है तो तू की � रिप्लेस कर दिया तू एकसी जगा वाई वाई का क्यूब और टू की पावर फूर वाई से पहले आ जाएगा यह यह वाई से पहले तो फूर वाई क्यूब से रिप्लेस कर देंगे अब बस एक आखरी प्रापरटी है और वह यह आखरी चेंज़ दिया है कि अगर टू की पावर एकस अपॉर टू लिखा वाई तो इसका मतलब भी सिमिलर्ली यह होगा कि टू की पावर एकस के बाहर पावर वन अपॉर तू है इसका मतलब मैं इसे यह यह रूट वाई से � भी रिप्लेस कर सकता हूं बट रूट हम अप्लाए करेंगे नियुकर में जरू अपना होगा क्लियर है तो इस इस यह हमारे पास जो है हमारा टॉपिक था इस टाइप के कॉश्योंस पेपर में